نمشکار دوستو ویلکم ٹو آسی ایسٹرولوجی میں نیتو سنگ دوستو مجھ سے جڑنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کی ویڈیو کی اپ جیٹ آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے ساتھی بل ایکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں دھن پرابطی کے لئے آپ ایسے کونسے واسطو اپائے اپنائیں جس سے آپ کے گھر میں دھن کی کبھی کمی نہ ہو جس سے ماتا لکشمی کی کرپا آپ کو ملتی رہے تو چلیئے جانتے ہیں آپ دھن کمانے کے لئے کھوم میند کرتے ہیں پرانتو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کافی کوششوں کے بعد بھی آپ پیسہ بچانے ہی پاتے اگر آپ کے ساتھ ایسا بار بار ہوتا ہے تو چلیئے میں کچھ اپائے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی جس کو کر کے آپ کی یہ سمسیہ دور ہو سکتی ہے پہلا سواستے یہ دی آپ کو اپنے کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے کاریستل کے عیسان کوڑ میں جو عیسان کوڑ ہوتا ہے اتر پور دشاہ لگاتا ہے سات گروار کو وہاں پر سوکھی حلدی سے سواستک کا چند بنانے سے بیابار میں فائدہ ہوتا ہے اسی پرکار اتر دشاہ میں حلدی کا سواستک چند بنانے سے آپ کو اپنے کام میں سفلتا ملے گی سواستک پاسٹو دوش نبارن کے لئے ایک اچھا اپائے ہے کیونکہ اس کی چاروں بھجائیں چاروں دشاہوں کی پرتیق مانی جاتی ہے اس لئے اس چند کو بنا کر چاروں دشاہوں کو ایک سمان سدھی کیا جاتا ہے یدی آپ کے گھر میں مکھ دوار ہوتا ہے اس کے آس پاس کسی پرکار کا کوئی واسطو دوش ہے تو یہاں کی ناکاراتمہ قرجہ کو سماپ کرنے کے لئے آپ کو نو انچ سے لمبا اور چونڑا سندور سے درواجے پر سواستک کا چند جرور بنا لینا چاہئے اس کی جگہ آپ اسٹردھاتو یا تامبے کا بھی سواستک لگا سکتے ہیں دوسرا گڑیس جی گڑیس جی یوں تو ہر روپ میں منگل کاری ہوتے ہیں لیکن دھن اور سکھ میں بادھا کو دور کرنے کے لئے نرطی کرتے ہوئے گڑیس کی پرتیما گھر میں رکھنا بہت ہی شمانی گئی ہے گڑیس جی کی ایسی پرتیما کو اس پکار رکھنا چاہئے کہ گھر کے سبھی سدسیوں کی درستی ان پر بار بار پڑے پرتما نہیں ہونے پر آپ تصویر بھی لگا سکتے ہیں ان کا مکھ دچر دسا کی اور ہی ہونا چاہئے اس چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے کبیر اور لکشمی جی دیوی لکشمی کا کہتے ہیں کہ گھر میں ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے دیوی لکشمی کی تصویر یا مورتی آپ کے گھر میں ضرور ہونے چاہئے لیکن دھن بردی کے لئے لکشمی کے ساتھ گھر میں کبیر کی مورتی یا تصویر جرور رکھیں ماں لکشمی دھن اور سو بھاگے دیتی ہیں وہیں آئے کے نئے افسر دیتی ہیں کبیر بھی کبیر کے بنا آپ دھن کی پرابطی کر ہی نہیں سکتے اس لئے آپ کو لکشمی گھڑیز جی کے استھاپنا کے بعد کبیر کی بھی استھاپنا جرور کرنے چاہئے اس لئے دھن پرابطی کے لئے آپ کو ان تینوں دیوی گیتاوں کو گھر میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے اگلا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ماں لکشمی کی ایسی کرپا پرابط ہو جس سے آپ کے گھر میں کبھی دھن کی کمی نہ ہو ہندو دھر میں ناریل کو سریفل کہا گیا یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے سری کا عارض ہوتا ہے لکشمی اس لئے ناریل کو دیوی لکشمی کا سروپ مانا جاتا ہے ان میں ایک آکشی ناریل بہت ہی شوق ہوتا ہے جس گھر میں ایک آکشی ناریل کی نیمت پوجہ ہوتی ہے وہاں ناکاراتا سکتیاں ٹھہرتی ہی نہیں ہے ماں لکشمی کی کرپا سے وہاں خوشحالی رہتی ہے وہاں پہ اس طرح لکشمی کا واس ہوتا ہے اگلا ہے سنگھ واسطو ویگیان کے انساز سنگھ میں گھر کا واسو دوش دور کرنے کی عدبت چمتا اور شکتی ہوتی ہے جہاں نیمت روپ سے شنگھ دان کیا جاتا ہے یعنی شنگھ کو بجائے جاتا ہے وہاں کی آس پاس کی ہوا جو ہوتی وہ پوری صد ہو جاتی ہے اور آس پاس ساکاراتما کرجا کا واس ہو جاتا ہے ساسروں میں کہا گیا ہے کہ جن گھروں میں دیوی لکشمی کے ہاتھوں میں صبح پانے والا دچھنا ورتی سنگھ ہوتا ہے وہاں لکشمی سیوم نیواز کرتی ہے ایسے گھر میں دھن سمبندی پریشانی کبھی بھی نہیں آتی شنگھ میں چاول بھر کر لال کپڑے میں لپیٹ کر یا اس میں سدھ جل بھر کر پوجا اس تھان پر رکھنا چاہیے اور لکشمی کا نیواز کر سکتے ہیں جس کو کر کے آپ اپنے گھر میں لکشمی کو پرسند کر سکتے ہیں آپ کے آرثی ستھتی مجبوط ہوگی آپ کے گھر میں سکھ سمبندی رہی دھن دان کی کبھی کمی نہیں ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جنڈنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے مات آدی